کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بہت سارے پرندے جس میں گیز بھی شامل ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں تو وی فارمیشن میں کیوں اڑتے ہیں وی فارمیشن میں انہیں کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ پرندے بغیر تھکے بہت سارا فاصلہ تیہ کر لیتے ہیں وہ ایسے کہ جب سب سے آگے والا پرندہ پر اوپر نیچے ہلاتا ہے تو وہ ہوا کو نیچے دھکیلتا ہے اور سائیڈ والی ہوا اوپر کی طرف آ جاتی ہے نیچے جانے والی ہوا کو ڈاؤن واش کہتے ہیں اور اوپر آنے والی ہوا کو اف واش کہتے ہیں اس طرح ائر میں روٹیٹنگ ورٹیکس بنتے ہیں اب اگر کوئی پرندہ آگے والے پرندے کے ڈاؤن واش میں ٹرائول کرے گا تو اس پر نیچے کی طرف فورس لگے گی اور اگر وہ اف واش میں ٹرائول کرے گا تو اس پر اوپر کی طرف فورس لگے گی اور اسے انہیں کے لیے زیادہ محنن نہیں کرنی پڑے گی اسی طرح ان دونوں سے پیچھے والا پرندہ اگلے دونوں پرندوں کے افواش میں رہے گا جس سے اسے محنت کم کرنی پڑے گی اور وہ آسانی سے اڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پرندہ سب سے آگے ہوتا ہے اور لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس سے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ پرون کو سب سے زیادہ ہلاتا ہے اس لیے وہ جلدی تھک جاتا ہوگا پرندے اس کا سلوشن یہ نکالتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد جگہ بدل لیتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد لیڈنگ پوزیشن میں نیا پرندہ آ جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پرندے بغیر رکے بہت زیادہ فاصلہ تیہ کر لیتے ہیں وی فارمیشن کا دوسرا عام فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پرندے اپنے سامنے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی رکاورٹ راستے میں آئے مثلا پہاڑ درخت وغیرہ تو وہ اس سے ٹکراتے نہیں لیکن اگر پرندے ایک دوسرے کے پیچھے اڑ رہے ہوں تو وہ آگے دیکھ نہیں سکتے اور کسی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں تو اس طرح پرندے وی فارمیشن میں انہیں کی وجہ سے بغیر رکے زیادہ ڈسٹرس ٹیول کر لیتے ہیں اور کسی چیز سے ٹکرانے سے بھی بچ جاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی